زاکرِ علی بی جناب سید علی عباس بخاری صاحب سلوات اچھے وارد پر خاندانِ تطہیر پر مل کر باوازِ بلند سلوات پر لیجی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں متمسکین جو لوگ دوسروں کا سہارا لیتے ہیں ان سے نکال کر اولیاء کے سلطان اور متقین کے امام کی ولایت میں ڈال دیا تمام حمد ہے اس ذاتِ اقدس کے لیے کہ جو ہر حمد کے لائک ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں درود نے بھی خود چھک کر سلام کیا ہو آج جو جو شخصیات ہمارے مابین موجود نہیں ہیں آلِ محمد کا کریم حالق ان سب کے درجات میں بلندی اتا فرمائے اور انہیں جوارِ معصومین علیہ السلام میں جگہ اتا فرمائے جس حدیثِ مبارکہ کی تلاوت کر کے میں اپنی خطابت کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ حدیثِ مبارکہ مکتبِ اہلِ سنت کے ہاں بھی اور مکتبِ اہلِ تشیر کے ہاں بھی تصدیق شدہ ہے یہ ممبرِ حسین ہے اور عوارہ بات کرنے کا میں قائل نہیں ہوں اور حوالے کے ساتھ کروں گا کتاب کا نام ہے تفسیر الكشاف جلد نمبر چار علامہ زمکشری علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں بارہ حدیثِ نبی پاک کی وہ تحریر فرمائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آلِ محمد کی محبت رکھنے والوں کے حاکمِ خود بیان فرمائی ہے ان سب میں سے جو پہلی حدیث ہے اس سے آپ ساتھ بہت بھی واقف ہوں گے یہ ہے جو بھی آلِ محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے اسے ہرگز مردہ مت کہنا بلکہ وہ شہید ہے اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہید وہ زندہ ہے جس کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے یہ ہے نبی کی پہلی حدیث اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث ارچاد فرمائی یہ ہے اللہ وممات اللہ حب آلِ محمد ماتا مغفورا لہو جو پی آلِ محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے اللہ اس کے سارے غنہ معاف کر دیتا ہے تین احادیث مبارکہ کی تلاوت اور وضاحت میں کر چکا چوتھی حدیث میں پڑھ دوں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی حدیث ارچاد فرمائی اللہ وممات اللہ حب آلِ محمد فُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِ ہی بَابَانِ الْجَنَّةِ جو بھی آلِ محمد کی محبت رکھتے ہوئے دل سے جو بھی آلِ محمد کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا دل میں رکھتے ہوئے مر گیا وہ قبر میں جا کر جنت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ فُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِ ہی بَابَانِ الْجَنَّةِ اللہ اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھول دے جاتا ایک اور حدیث سن لیں اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں پانچویں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی اللہ وممات اللہ حب آلِ محمد جو بھی آلِ محمد کی محبت دل میں رکھتے ہوئے مر گیا جو رحمت کے فرشتے ہیں اللہ ان فرشتوں کے لیے اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے یہ ہے آلِ محمد کی محبت رکھنے والے کی فضیلت اور اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ سامین اگرامی قادر الدین جنہوں نے بچا کے دیا اسلام جنہوں نے بچا کے دیا قرآن جنہوں نے بچا کے دیا اسلام جنہوں نے بچا کے دیا امت انہی سے بغاوت پر اترائی کہا گئی تیری نمازیں کہا گئی تیرے سجدے کہ جب تُو آلِ محمد سے محبت نہ کر سکا تیری آنکھ میں امام حسین کے غم کا ایک آنسو نہ آسکا کہا گئی تیری نمازیں اپنی اولادوں سے پیار کرنے والوں نبی زادوں اور نبی زادیوں کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز مانو یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے نبی نے موجت مانگی ہے سامین اگرامی قادر یہ وہ گھرانہ ہے جو لمحے میں حر کو بھی علیہ السلام کر دیتا ہے حر کیسے علیہ السلام ہوا اقرارِ حجت کی وجہ سے سامین اگرامی قادر مسلمان دو طرح کے ہیں ایک یزیدی مسلمان اور ایک حسینی مسلمان نماز سے پتا نہیں چلے گا کیونکہ نماز حسین کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی نماز یزید کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی قرآن یزید کے لشکر والے بھی پڑھتے تھے قرآن حسین کے لشکر میں بھی پڑھا جاتا تھا لیکن جو کلمہ یزید کے لشکر میں تھا وہ ولایت کا انکار کرتا تھا اور جو کلمہ حسین کے لشکر میں تھا وہ ولایت کا پرچار کرتا تھا یزید کے لشکر میں علی و علی اللہ کے منکر تھے حسین کے لشکر میں علی و علی اللہ کے قائل تھے سامین اگرامی قادر ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کے اندر واقعہ ہے کہ ابابی نے اپنی چونچ کے اندر پانی کا ایک اطرہ لیے دہکتی ہوئی آگ کے اوپر جا رہے تھے جب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے جا رہے تھے چند پرندوں نے رستہ رو کر پوچھا کہ تُو اپنی چونچ میں ایک قطرہ لیے کہا جا رہی ہے وہ کہتی ہے وہ جو سامنے آگ لگی ہے اس آگ کو بھجانے کے لیے جا رہی ہیں وہ پرندے رو کر کہتے ہیں کیا تُو اپنی اوقات بھول گئی تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ تیرے ایک قطرے سے بجھ جائے گی وہ کہتی ہے کہ پتا مجھے بھی ہے کہ بجھ نہیں کوئی نہیں لیکن ایک قطرہ پھینکر اللہ کو گواہ تو بنا لوں گی نہ کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے نمروزیوں سے نہیں اس لیے ذکر حسین میں آیا کرو تاکہ اللہ کو گواہ بنا دو کہ تمہارا تعلق حسین سے ہے یزید سے نہیں سامین اگرامی کا ذکر ان مقدس ترین اصحاب کا کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے چند لمحوں کو ہمیشہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عمر کر دیا پھر کے ذہن میں بھی یہی سوچ تھی کہ اگر حسین نہ بھی ہو پھر بھی دین دین ہوتا ہے آج بندے سوال کرتے ہیں نا کہ صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا صرف حسین حسین آپ کو کیا فائدہ دے گا آو میں تمہیں صرف کی اہمیت حر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں حر کے پاس روزے تھے صرف حسین نہیں تھا حر کے پاس دین کے تمام ارکان تھے صرف حسین نہیں تھا حر کے ذہن میں بھی یہی سوچ تھی کہ اگر حسین ہو یا نہ ہو پھر بھی دین دین ہوتا ہے لیکن کربلا کی تبتی ہوئی رید پہ حر نے اپنے لہو کے ساتھ یہ بات نقش کر دی کہ اسلام جیسے عالی مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائی یزیدیت کے رہتے ہی کچھ آل محمد کا کریم حالکہ نے اٹھتے ہوا ہاتھوں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے سامین اگرامی قادر کربلا میں شب آشور ایک خطاب حضرت غازی عباس ابل فضل العباس نے اصحاب حسین سے کیا اصحاب حسین ابن علی سے ایک خطاب غازی عباس نے کیا جو آج بھی تاریخ میں لفظ بلفظ موجود ہے اور اس کی تصدیق خود ثانی زہرہ بی بی فاتح شام نے کی ہے بی بی فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں دیکھوں عباس نے خطبہ شروع کیا بی بی کہتی ہے کہ میں نے کنات کا حلکہ سا پردہ اٹھایا کہ میں دیکھوں عباس کیا خطبہ کر رہا ہے عباس بی بی فرماتی ہے کہ عباس اپنے ہاتھ زمین پر ایسے گار کر بیٹھے جیسے شیر شکار کے لیے تیار ہو بی بی نے ہلکہ سا پردہ اٹھایا اور دیکھا عباس نے خطبہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس کا خطبہ پڑا مولا غازی عباس کا زاکر صاحب میرے پیچھے موجود ہیں آپ کی گواہی چاہتا ہوں کہ جب میں مولا غازی عباس کا خطبہ شروع کروں تو میں اپنی طرف سے خطابت کا ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کر سکتا وہی پڑھوں گا منوان جو عباس بولے بی بی فرماتی ہے کہ عباس نے خطبہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدل عنوار ومولج اللہ لفن نہار امباد ایوخ الاخیار ویا انصار آل اللہ الابلار یہ عباس کا خطبہ پڑھ رہا ہوں عباس کا خطبہ لا تفصیح من حجوم الكفار ولا تفشل من کسرت الاشرار لئنہم کلاب النار و فراش الاسار عباس نے خطبہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعریف اس اللہ کی مبدل عنوار جو عنوار کی ابتدا کرنے والا ہے تعریف اس اللہ کی جو نور کی ابتدا کرنے والا ہے ومولج اللہ لفن نہار جو رات کو دن میں بدلنے والا ہے یہ نہیں کہا کہ میں دن کو رات میں بدلنے والا ہے کہا جو رات کو دن میں بدلنے والا ہے کیوں؟ یہ شبِ آشور ہے آشور کی رات دن نہیں یہ رات ہے شبِ آشور اور اب بات فرما رہے ہیں جو رات کو دن میں بدلنے والا ہے اما بعد اس کے بعد ایوہ الاخیار اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں تاریخ کے اندر موکر لکھ رہے تھے مورخ لکھ رہے تھے کہ کوئی کوفے سے آیا تھا کوئی شام سے آیا تھا کوئی مدینے سے آیا تھا کسی کو حسین نے خاتل کر بلایا لیکن اب الفضل الاباس نے شبع آشور یہ سب غلط فہمیاں دور کر دیں اب بات کہتی ہیں اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے سامنے تین دن کے پیاسے صاحب بیٹھے تھے اب بات کہتے ہیں اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں سامنے تین دن کے پیاسے صاحب پریشان کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اس کے بعد ایک سطر ایسی پڑھنے لگا ہوں جی چاہتا ہے کوئی نور اترے مجھ سے سطر وصول کرے اور آپ کے تلو میں ڈال دے میرے مولا غازی فرماتے ہیں ویا انسارِ آلاللہِ لبرار اے اللہ کی آل کے مددگار ہوں اے اللہ کی آل کے مددگار ہوں یہ شجرہِ طیبہ کی بات ہو رہی ہے میرے مولا غازی فرماتے ہیں اے اللہ کی آل کے مددگار ہوں جب پتا چلا کہ ہم اللہ کی آل کے مددگار ہیں ہم اللہ کے چنوے ہوئے لوگ ہیں آج دکھ بندے یہ نہیں مانے کی چودہ معصومین کو بھی اللہ نے چنوے ہیں اور میرے مولا غازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حر کو بھی چن لیا تھا اللہ نے زخیر کو بھی چن لیا تھا اللہ نے مسلم ابن عوثجہ کو بھی چن لیا تھا ماننی پڑے گی جس اللہ نے نبیوں کو چنا تھا اسی اللہ نے حسین کے اصحاب کو چنا بیٹھے تھے ایسے یہ خیمہ سجا ہوئے اور یہ اصحاب بیٹھے ہیں اب بعض خطبہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کی آل کے مددگاروں اے اللہ کی آل کے مددگاروں اس کے بعد اپنے اصحاب کو حوصلہ دیتے ہیں لا تفصہ من حجوم الکفار ان کفار کی کسر سے نہ ڈرنا ان کفار کے حجوم سے نہ ڈرنا جب تاریخ دیکھی تو تاریخ بتاتی ہے کوئی یمن کا مفتی تھا کوئی کوفے میں نماز پڑھاتا تھا جن کے موں پہ لمبی لمبی داریاں تھے ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے وہ پوری پوری عبادتے کرنے والے لا الہ الا اللہ کے قائل تھے محمد الرسول اللہ کے قائل تھے لیکن حسین کی دشمنی میں آئے تھے میں نے کہا مولا وہ تو مولوی ہیں وہ ان کے چہروں پہ لمبی لمبی داریاں ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان اور وہ سب اصحاب کی آل اولادوں میں سے تھے آوازہ چوب جو حسین کو چھوڑ جائے وہ کل بھی کافر تھا وہ آج بھی لا تفصہ من حجوم الکفار ان کفار کی قصر سے نہ ڈرنا ان کفار کے حجوم سے نہ ڈرنا اس کے بعد اگلی سطر فرماتے ہیں میرے مولا لا تفچلو من قصرت الاشرار نہ ڈرنا ان شریعوں کی قصرت سے کیا کہنے خدا اور عباس تیرے لہجے میں کتنی مطابقت ہے غدیر میں اللہ نے کہا تھا میرا محمد تو علی کی ولایت کا اعلان کر میں تمہیں شریعوں سے بچا لوں گا اور کربلا میں عباس بولے نہ ڈرنا ان شریعوں کی قصرت سے سامین اگرامی قادر اللہ نے غدیر میں کہا تھا کہ اللہ تمہیں شریعوں سے بچا لے گا تو علی کی ولایت کا اعلان کر کربلا میں عباس بولے کہ ان شریعوں کی قصرت سے نہ ڈرنا ان شریعوں کی قصرت سے نہ ڈرنا سامین اگرامی قادر میں خطبہ مولا غازی عباس شروع کر چکا ہوں اور جو میں خطبہ پڑھوں گا اس کے اندر اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں اضافہ کروں گا میرے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد ان کا فرمان ہے کہ جیسے بھی ہو جو بھی ہو عباس کے حق کے غافل نہ ہوں عباس کی حرمت کو پامال نہ کرنا جو بھی ہو جیسے بھی ہو عباس کی حرمت کو پامال نہ کرنا خطبہ کانٹینیو کر رہا ہوں جب سامنے سا بیٹھے تھے نہ ان کو حوصلہ دے کر کہتے ہیں لی انہم کلا بن نار ان سے نہ ڈرنا ان سے جو سامنے بیٹھے تھے ان سے نہ ڈرنا لی انہم کلا بن نار یہ دوزخ کے کتے ان سے نہ ڈرنا یہ دوزخ کے کتے ہیں زنا زادے ہیں لی انہم کلا بن نار و فراش الاسار ان سے نہ ڈرنا یہ دوزخ کے کتے ہیں زنا زادے ہیں جب کہا مولا وہ تو مولوی ہیں وہ تو صحابہ کی اولاد میں سے ہیں وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں ان کے چہروں پہ داڑیاں ہیں ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہے جو کچھ بھی ہو اگر حسین کی دشمنی میں آئے وہ جنت کے کتے ہوتے ہیں عباس کا خطبہ پڑھا ہوں اور آپ ایسے سن رہے ہیں اگر سننا ہی نہیں ہے تو پھر عباس کے علم کی طرف بھی نہ جانا منت غازی سے مانگو اور عباس کا خطبہ بھی نہ سنو مولا غازی عباس کا خطبہ پڑھا ہوں اور مولا غازی فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ قَلَابَ النَّارِنِ ان سے نہ ڈرنا یہ دوزر کے کتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم اللہ کی پوری کائنات کا خلاصہ ہو آنتم لُبُ الْبْرِيَةَ وَخِلَاسَتُ الْخَلِيقَةَ تم جو اصحاب ہیں اللہ کی پوری کائنات کا خلاصہ ہو اللہ کی پوری کائنات میں تمام کائنات میں اللہ کی کائنات کا جوہر ہو جوہر کسے کہتے ہیں پھول کو نچوڑ لیا جائے تو چانت کترے ارک نکلتا ہے اسے جوہر کہتے ہیں تم اللہ کی پوری کائنات میں کائنات کا جوہر ہو اب سامنے صحابہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی چنہوں میں لوگ ہیں ہمیں اللہ نے چنہ ہے ہم آل اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کی پوری کائنات کا خلاصہ ہیں اگر ہم یہ ہیں تو پھر آپ کیا ہیں اگر ہم یہ ہیں تو پھر آپ کیا ہیں اس کے بعد میرے مولا غازی فرماتے ہیں اعلیٰ سمتاری فونی اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر جانو انا حیبت الجبار میں جبار کی حیبت ہوں انا صاحب صحیف ظلفکار میں ظلفکار جو عرش سے اتری تھی اس کا مالک ہوں لولا ازنال امام علیاجل صحیف اصحاب وصمائے ترسہ اگر میرے امام کا حکم ہوتا تو میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا ہوں آسمان کو ڈھال بنا میرے مولا غازی خطاب فرما رہے ہیں ممبر سنونی کے خطیب کا بیٹا فرما رہے ہیں اصحاب باوفا سے وفادار خطاب کر رہا ہے اگر میرے امام کا حکم ہوتا اگر میرے سید کریم کا حکم ہوتا تو میں اپنی انگلیوں کو تلوار بنا دوں آسمان کو ڈھال بنا اب باس کے ذکر میں تجسس میں چلے جانا وارے میں ہے شک میں چلے جانا وارے میں نہیں اگر کوئی یہ سوچے کہ انگلیوں کو تلوار کیسے بنایا جاتا ہے تو نے جھولے میں حیدر کو کلائے اجگر کو چیرتے ہوئے نہیں دیکھا میرے مولا غازی فرماتے ہیں اگر میرے سید کریم کا حکم ہوتا ان سب سے لڑنے کے لیے میں اکیل ہی کافی تھا اتنا کہنا تھا کہ اصحاب میں سے ایک صحابی بھاگتا ہوا خیمے کی طرف آیا خیمے کے پڑھدے کی طرف ہامتا ہوا کھڑا ہوا اور کہتا ہے یا اب الفضل العباس کرپلا کے ٹیلے کے اوپر میں نے دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے ایک سپاہی جاسوسی کی نیت سے آیا تھا اتنا کہنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے شہر کی طرح اٹھے عباس ہیمے کا پڑھدہ اٹھایا اپنے رہوار پر زین بینے رکھی اور ٹیلے کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے ٹیلے کے اوپر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرا مولا غازی جو فرماتا ہے اوہ شامیوں حرامیوں شراب کی گھٹی میں پلنے والو تم اپنی پرانی عادت نہیں بھولے کہ تمہارے اجداد نے بھی شبہ حجرت نور کے گھر کی تلاشی لینے کی کوشش کی تھی اس وقت علی سو رہا تھا اس لیے بچ گئے یہاں علی جاگ رہا ہے اتنا کہنا تھا اتنا کہنا تھا کہ سامنے سے ایک بندہ اٹھا بندے کا اٹھنا تھا کہ عباس مڑے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اوہ شامیوں حرامیوں شراب کی گھٹی پر پلنے والو رات کی تاریکی میں فائدہ لے کر جاسوسی کی نیت سے آتے ہو عباس نے نیزہ اٹھایا نیزے کے ساتھ خط کھینچا اور خط کھینچ کر یہ بتا دیا کہ یہ خط ہے حسینی یہ خط ہے حسینی حملہ کرنا تو دور کی بات ہے کہ جورت ہے تو اس خط کے پار آ کر دی سامین اگرامی قادر دامنے وقت میں گنجائش نہیں لہذا دو فکریں اور پھر کہاں حالے ممبر نبھایا ہے تیرا کردار علمدار زینب نے زینب نے تیرا کردار نبھایا ہے شامِ غریبہ میں علمدار عباس تیرا ساتھ مجھے دنیا کو اسی ساتھ سے ڈر لگتا ہے اور کیا جانِ شمر کی اولاد سے کیا ہاتھ ہوا کہ آج بھی انہیں تیرے ہاتھ سے ڈر لگتا ہے شامِ غریبہ میں بی بی فرماتی ہے کہ جو آنکھیں تیرے ہونے سے چین سے سویا کرتی تھی نا آپ وہ جاگہ کریں گی اور جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگہ کرتی تھی نا آپ وہ چین سے سویا کریں گی اے کرب شبیر کے چہرے سے مٹانے والے اے رنج سے آلے محمد کو چھڑانے والے تھاملے ہاتھ ان پریشانہ ازاداروں کا سکینہ کے لیے بازو کٹانے والے سامین اکرامی قضر بی بی سے بائیس سال چھوٹے ہیں مولا غازی ازنے جہاد مانگتے رہے ازنے جہاد مانگتے رہے مولا نے انکار کیا کہا با سامنے جنگ نہیں کرنی تو میری فوج کا سپاہ سلا رہے ہیں امام کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے تلوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے سامنے دیکھا مشکیزے ہلا ہلا کر بچے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پانی مل جائے ایک مشکیزے ایک بی بی کی آواز ہے کہ چچا مجھے پیاس لگی ہے اب باس آئے کہا مشکیزہ پکڑو اور مجھے اپنے بابا کے پاس لے جو مجھے اجازت لے تو جنگ کی مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں بی بی سکینہ آتی ہیں اپنے بابا کے پاس کہتی ہیں بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیں مجھے بہت پیاس لگی ہے سیدو شہدہ فرماتے ہیں باس تو سفارشے ایسی لائے ہے جسے میں رد نہیں کر سکتا صرف پانی لانے کی اجازت ہے صرف پانی کی کوئی جنگ کی اجازت نہیں اب باس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی نیزہ پکڑا مشکیزے کو کندے پا رکھا اور چال دیئے امام فرماتے ہیں کہ جاتے ہوئے بی بی سے ملتے جانا اب باس گئے جب پہنچے خیمے کے پاس تو بی بی کو آواز دی کے السلام علیکم بی بی الویدہ جنگ کے اجازت نہیں ملی پانی لانے کی اجازت ملی ہے پانی لانے کے لیے جا رہا بی بی فرماتے ہیں اب باس چند لمحوں کے لیے خیمے کے اندر داخل ہوئیے اب باس اندر آئے آنکھیں شرم سے جھوٹی ہوئی ہیں بہت کاداور تھے میرے مولا بی بی نے باہیں اب باس کے بازوں میں ڈالی اور اب باس کو کہتے ہیں اب باس میری طرف دیکھو نا اب باس کی آنکھوں سے آنس ہوئی اس طرح ٹپک رہے ہیں جیسے بادل برس رہے ہوں بی بی نے ایک جملہ کہا کہتے ہیں کہ اب باس مجھے بابا نے کہا تھا کہ جب آج میں یہاں آئی ہوں تو میں شہزادی بن کر آئی ہوں اگلی دفعہ جب آؤں گی تو قیدی بن کر آؤں گی اب باس مجھے پتا تھا کہ جس کے اتنے غیرت مند اتنے جرت مند اب باس جیسے بھائی ہوں اسے کوئی قیدی کیسے کرے گا لیکن اب باس جب تو نے آلویزہ کہا نہ مجھے مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ دن بہت نزدیک ہے اب وہ دن دور نہیں وہ دن بہت نزدیک ہے اب باس نے اجازت لی خیمے سے باہر گئے بی بی نے سب بی بیوں کو بلا کے کہا میں پڑھ دے کی زمانت واپس لیتی ہوں میرا باس چلا گیا میں پڑھ دے کی زمانت واپس لے رہی ہوں اب باس نکلے نو لاکھ کے لشکر میں بھاگ در سی مچ گی کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا یہ ہے خوفِ اب باس اب باس گئے نہر فراد پہ پانی کو چھلو بھر میں لیا جب دیکھا نا کیلئے سکر کا عکس نظر آیا پانی کو پانی پہ دے مارا مشکیزے میں پانی پھرا مشکیزہ لے کر آ رہے تھے کہ تیروں کی برسات ایک تیر آنکھ میں لگا پہلا بازو کٹا دوسرا بازو کٹا جب آنکھ میں لگا نہ تیر تو گھوڑے سے نیچے گرے موں کے بال گھٹنوں کے اندر تیر کو لے کے کھینچنے لگے تھے کہ آواز دیتے ہیں بھائیہ حسین میری مدد گواہ ہو سیدو شہدانِ آواز سنی بھاگے پہلا بازو اٹھایا سینے سے لگایا کہا میرے عباس کا بازو آگے پڑھے دوسرا بازو اٹھایا کہا یہ بھی میرے عباس کا بازو جاکہ امام مولا عباس کو اپنی گود میں لیتے ہیں سر کو حاصل گیا تھے کہا عباس میں آ گیا اور مولا عباس کہتے ہیں کہ مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری میں خون پھرا ہے مولا میری ماں نے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا میں آپ کی میرے سب سے پہلے آپ کی دیارت کی تھی مولا دنیا سے جاتے ہوئے میں چاہتا ہوں مولا اپنی عباس کے دامن سے میری آنکھ سے خون ہٹا دے لیکن میری ماں کو جا کر کہیے گا کہ میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے وَسَيَا لَمُ اللَّذِينَ اَلَا مُعِيَّمُنْ قَلِبِيَانَ